مجھے کرا لگا ہے سمدن جی سرمند صاحب گودارہ جی ہائی لالچن جی موٹ صاحب شیطہ رہتا ہوں ساری آئیزن سمیتی کو پوری ٹیم کو اور ماتر شکتے اور بکتیاں جیسے آپ زیادہیں بیٹھئے اور نوجوان جیسے اس طاقت کے ساتھ اپنے نعرو کی گونج دیپور اور دلی تک پہنچا رہے اور کسان کے بیٹے یہ سندیش بھی دے رہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی والے سپنا نہیں لے رادستان خوتے کرنے کے اندر بیٹھے پی کو بہت جو رہے گا ہمیں وہ ہر چیز یاد ہے کہ اس طرح کسانوں کو ایک سال تک لمبا آنگل کر لے کے مجبور ہونا پڑا اور جب دیش کا کسان سنکر میں تھا اس دیش کے اندر کسی کسان کے بھوٹے میں منتری پت کو چھوکر بھاری ستہ چھوڑی وہ ناغور کا ساتھ چھوڑی دیش اپنے بھائیوں کی پیڑا دیکھ کے چھڑک کسان پاور چھوڑی اور ستہ دلی کنگل چھوڑی بھائیوں اگر جدی موڈی کو کسی نے جھکایا پنجاب ہریانا رادستان ڈلی اکتر پردیش اور دیش کی کسان کے بیٹھوں نے کسانوں نے موڈی کی حکری نکال دیش کے اندر اور موڈی کو جھکڑا پڑھا تینوں کو کسی کالوں کو واپس لینے پڑھے لیکن دوربازی اس بات کا ہے کہ ان کی پھیڑا اور مان سکتا کسان کے معاملے میں جو کرکری ہوئی ایک نیا دیش نکالا کہ سینہ کو ٹھیکے پیٹھیں گے سینہ سمجھا پہ جائے گی اگنی پتھ یو جناں لائے اور نئے اگنی چار سال سے بھٹی کریں گے بھائیو دیش کے اندر ساڑھے چار سوٹے زیادہ کسان کے بیٹھے لوگ سبھا کے اندر اور ڈیر سوٹے زیادہ کسان رجی سبھا کے اندر ہے اگر دیش کے جوانوں کے لئے کسی نے لڑائی لڑی اگنی پتھ کا بھروت کیا اور ڈوڈپور میں دو لاکھ جوانوں کی ریلی کر کے موڈی کو چنوٹی تھی کی پھڑان مکنی تھی آپ یہ نہ چھوٹنا کی پچھلی بار کی جو آپ کی ہار ہوئی ہے اس بار آپ جوانوں کے چھکا دھو گئے وہ کسان کے بیٹے ہیں یہ سارے بورڈر کی ریکوڈ ہی کرتے ہوئے ہمیسا ہمارے لوگوں نے سادت دی اس کے سمیں لگ سکتا ہے لیکن میں آپ کو ہفتہ دلاتا ہوں کی دوسری جو بڑی ریلی جوڑپور کے بعد ہوگی وہ آپ بھی کسی علاقے کا درم بیٹھ کے تہہ کریں گے آگا میں ایک مہینے کے اندر اندر اسی علاقے کے اندر کم سے کم ٹین سے پانچ لاکھ دیش کا فردیش کا جوان جھوٹے گا اگنی پتھ کا کرے گا بھائی ہو جب لوگ شبہ کا سکتا تھا تب آپ نے دیکھا ہوگا میں جب لوگ شبہ کا اندر گیا مجھے لگا کہ اگنی پتھ کیوڈنا کے خلاف کانگریس اور دوسری پارٹیاں میں بولے تھی لیکن ضربہ کی سواسکتا تھا کہ انمان بینیوال اکیرہ ہی تختیر لے کے کھڑا تھا لوگ شبہ کا اندر کہ اگنی پتھ واپس لوگ کانگریس وڑے ویروز ضرور کر رہے تھے لیکن وہ مانگ کر رہے تھے کہ راؤل اور سونیا کے گھر پہ ایڈی کے چھاپے مت مارو ہمیں پریشان مکتے ہیں یہ صحیح بات ہے کانگریس وڑے کر رہی تھے لیکن سونیا راؤل اور گے سیلینڈر کا کوشٹر لے کے ہے میں کہیں تو بازوں نہیں کچھ تھے تو کم جگہ اگنی پتھ کے بارے میں کونگرس پارٹی کو بولنا چیئے میں تو اکیلا ساتھ ساتھ ہوں سب سارا مٹ پتھ اگر ملتے ہیں مجبورتی سے اگنی پتھ کے خلاف لڑتا اور مستر روم سے ایک سندیس پوری دیش کے اندر جاتا ہے بھائیوں لیکن میں آپ کو ایک سوائے دلاتا میں کوئی بات پکڑتا ہوں میں اس کو بھی نہیں چھوڑتا میری یاد سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا رادستان کے جوان کسانوں سے کہ میں غشندر کو ساتھ سمندر پار بھیجوں گا میں نے غشندر کو ساتھ سمندر پار بھیجوں گا میں نے کہا کہ خلاف لڑتی کو میں سلاکوں کے پیچھے ڈلاؤں گا سلاکوں کے پیچھے ڈلاؤں گا میں نے اگر کہا کہ کسان کے بیٹوں کے سینوں پر جو گولیاں مار رہے ہیں ان کا راستہ صاف کر دیں گے وہ راستہ بھی صاف کر کے ان کو دوسرا راستہ دکھا دیا کنمان میں ہوا جو کہتا ہوں کرتا ہے اب دی بار پارٹی بنا کے جب میں بیچ میں آیا سمیں بہت کم تھا مجھے لوگوں نے کہا کہ انمان جی آپ کی پارٹی کی وجہ سے کسان کے بیٹے ہار جائیں گے بھائیوں نے مدد کری جتنی سنکھا آپ کی جتنی بار تھی اس سے کمرا بیٹ کی سنکھا اٹھارا میں بٹا دی لیکن فائلہ کچھ میں نہیں ہوا آپ دیکھئے یا کونگریس کے بیدائی کے چاہیے توروں جلے میں دیکھئے آپ راجگرد کے حال دیکھتے ہیں توروں کندر ترائی مام ترائی مام کر رہے ہیں اس ستہ کے ہمارے ویڈائی ستھکیوں کے کن پریشتیوں قدر پوجہ رہے ہیں یہ ناگور رہا ڈازی مام ترائی مام ٹھوڑ پارٹی ٹیرہ دولے اور ایک لکری ڈھونہ جو وہ سن رہا ہے بڑے نیتاؤں کو گھر میں خوش آ سکتا ہوں تو آپ کو میری اور دیکھنا ہے خالی نعرے لگانے سے اور اللہ کنے سے سیل پی کھیچنے سے سکتا منی آوگے سردار سیر کا ودایق رائشت لوگتان تلک پارٹی کا بنے ہیں تارانگر کا ودایق راڈگر کا ودایق راڈگر کا ودایق راڈگر کا بنے سردار سیر کے کسان کے بیٹوں نے ہمیسے سینوں پر گوڑیاں کھائی چاہیے جاگر داری پتہ تھی چاہیے انگرے جو کا راڈ ہر کیپ کا ڈھٹ کے مقابلہ کیا لیکن دیرے 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 جب ہمارے نیتا کمجور پڑھتے گئے تو ہمارے لوگ بھی کمجور پڑھ گئے اور جس طرح کا سوشن شروع دیلے کے اندر دیکھنے تو مجھے ملا کہ ہماری جاتی کی سن سے بڑی سن کیا ہے اور جن جاتیوں کی سن کیا نہیں ہے جو لوگ شروع دیلے کا سوشن ستر سال سے تیارے لگاتا ہے تو بھائیوں یہ ٹھیک تو آپ نہیں کرنا پڑے گا میرا بورٹوں میں لگتا نہیں میں تو آپ کو جگانے کے لیے نکلا ہوں میری لڑائی مگر آپ کو کوئی کمی نظر آجائے مجھے کوئی شداؤ دے گنا میں اور لڑ لوں گا جیسے کہوں گے لوگ سبا میں اکیلا لڑ رہا ہوں پھر چوئی سے این پی آ کر سوئے ملتے جس کے نام ستھا کندر آئی گاہ اور رام مندر گاہ کی لنپی مماری سے کتنی گاہوں نے دم توڑ دیا رادستان کندر کوئی ایمپی نہیں بولا فائلیمنٹ کندر سب سے پہلے میں بولا جب میں بولا تو کئی لوگ کرتے ہیں یہ لنپی کیا ہے اب دیدن سب کو پتہ لگے لنپی کیا ہے ہر گاؤں کے اندر تین سو چار سو سو سے لے کے گائیوں کی موت ہو رہی آج ہمارا پچوڈن ختم ہو رہا ہے کون بچائیں گے پچوڈن کو بتائیے جب کورونا آیا تھا موڈی نے مرنے کے لئے چھوڑ دیا اور گھلوٹ نے بھی مرنے کے لئے چھوڑ دیا پچاس لاکھ موتے دیش کے اندر ہوئی اور کورونا کی دوسری لہر کے اندر ہم نے جوانوں کو اکسین سیلنڈر کے باہو کے اندر دم توڑتے ہو دیکھا تھا بھائیوں ایسا بھائیہ در سے نہیں دیکھا ہم تو انسان تھے ہم بول کے بتا سکتے تھے لیکن یہ تو حسو ہے گائی اپنی پیڑا کس کو بتائی گی میں بھارتی زنطہ پارٹی کے نیتاؤں کو پوچھ رہا چاہتا ہوں جس گائی کو آپ اپنی ماں مانتے ہو وہ اس طرح دم توڑ رہی ہے موڈی جی گائی کو بچاؤ تو نہیں بچا رہا یہ سنسن کیا کم کرنا چاہتا ہوں بھائی ہم آدھی گائی کرنا چاہتے ہیں بھائیوں یہ پیڑا بھارتی زنطہ پارٹی گلیے میں کہتے ہیں کہ وہاں تو کونگریس کے سرکار ہے سرکار کونگریس بل جے بھی ہم اس سے کیا لندہ رہا لوگوں کو بچاؤ پسودن کو بچاؤ ہمارے کسانوں کے پاس دوسری طاقت کیا یہ تو کھیتی ہے سوچائی نہیں وہاں پہ کھیتی کے بسوارے ہو گئے دیر دیرہ آباز ہی بڑھتی گئی پسودن ہے اگر وہ اس طرح مارا گیا کسان کہاں جائے گا پہلے کتے میلے پڑھتے ہیں آپ کسی علاقے گندر میلے پڑھنے مت ہو گئے دیرے دیرہ بھائی صدقاتی ختم ہو رہی ہے میں دنیواد دوگا نوجوانوں کہ ویر تیزا جی مہارات کو آپ شردار سیر ہوتے ہوئے اور اریانہ ہوتے ہوئے لکھنے ہوتے کے لے کے چلے گئے یہ بہت بڑی جیت ہمارے سنگلس کی ہوئی اور تیزا جی مہارات کے دیکھانا ہم اتنا دم ہے کہ تیزا جی مہارات کی جے بولتا ہی راجستان شرکار کی چھٹی پٹی گھوم ہو جاتی ہے کہ تیزا جی کے بھکت آگے اور مجھے اس بات کی کچھ ہی ہے کہ میں نے دورپور سے لے کے باڑھ میں اور دنگرپور سے لے کے گندہ نگر کسان کے بیٹوں کو ایک کیا ایک منچ بلایا جا دیادر گوزر مینا میگوال مچھلیم کا نعرہ اس راجستان کے اندر دیا اور اسی کا پہنام ہے کہ ساری جاتیوں کے کسان کے بیٹے جو کسان کو ہم چاہتا ہے تو انوان بینیوال کی بیٹھار دار کو پچند کہتے ہیں ستار چھوڑ کے اگر سڑک پہ کوئی لڑا پہلی پارٹی رادستان کے اندر اگر بنائی لیتا تو آپ کے چورو میں بڑے بڑے نام ہوئے چھے شکر میں بڑے نام تھے دیکھ لو آپ آپ جاتے ہیں لوگوں میں جائے کہ باؤن میں یہ تھے ستارن میں پارٹی نہیں بنا پائے یا تو کسی حریان کی پارٹی کا جھنڈا پکڑا یا کوئی اتر پردیس کے نیتا کا پوسٹ لگا کے مل ایم پی بنائے ہوگے خود کی پارٹی بنا کے اگر سینکڑوں نیتاوں کو رادستان میں تیار کیا بھرمان بینیوالے جس میں پانچ مات لاکھ کا منچ اور نوجوان کسان کے بیٹھوں کو دیا جب آدھا آدھا گھنٹے تک کسان کے بیٹے باتن جاتا میں جب بی جے پی کے اندر تھا اٹل بیاری بات بھائی کی ریلیاں میں دیکھتا تھا تیس چاریس پتاچ گار کی ریلی ہوتی تھی ہم چاہتے تھے کیار اٹل بیاری کی ریلیاں منچ پہ چڑ جائیں منچ پہ ہمارا نمبر نہیں آتا ہے کیونکہ بی جے بھی تو کسان میرو دیئے پیس سے لیے آپ جانتے ہیں اور آج وہی اڈمان بینیوال جس سے سنگرس کیا آپ کی سیوہ کی ستہ کو چھوڑا اپنے بھائیوں کا دل جتا کسان قوم کے لئے لڑا اور سامنٹی تاکتوں کو راجستان کے اندر پرس کیا اس کا پرنام یہ نکلا کہ انمان بینیوال کو دونوں آتوز آسلوات راجستان کا کسان دیتا ہے اور کسان کے بیٹے اس کے لئے آج ہی آپ کو بھی تیار کھڑے ملتے ہیں ابھی جوٹپورگی ریلی کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالوترہ میں نو بجے کا ٹائم تھا اور میں صبح سوہ پانچ بجے پہنچا تھا بالوترہ کے اندر پھر بھی تین ہزار لوگ بالوترہ میں انتظار کرے تھے کہ ہمارا بھائی آئے گا وہ ہماری لیڑ رہا ہے میں اتنا ہی سوات آپ کو بلاتا میں آپ کو دھوکھا نہیں دوں گا سکتہ مانے کا موقع دوں گا میں نے دونوں پارٹیوں کے خلاف مورچہ تیار کر کے راجستان کے لوگوں کو جگہ دیئے ایک استان دیا لوگ کہتے تھے ہم کدھر جانے آپ کی پارٹی بڑھا دی آپ ہدھر آ جاؤ سردار سر میں ایک لاکھ بوٹو آپ تو سترہ جار کی پولنگ کر کے سترہ جار ڈال دینا ایمالے جیت جائے گا پیسے جار بوٹو جیتے گا اگر نہیں جیتے گا اور ایک لاکھ وہ ہے اور پسہ جار ایسی آپ کے گھرے میں یہ دوسرے آجائیں ایک لاکھ لے لوگ آپ بوٹو میں لے رہا ہوں نا ماں پر میں بھی جب گیا تھا تو میرے سامنے کتنی بڑی پریشتی تھی آپ نے میرے بارے پورا پڑھنا کہ ارمان نے شروعات کہاں سے کی تھی میرے سامنے کے تمام بڑے نیتا مجھے کچلنے کے لئے مارنے کے لئے رات اور دینے کر دیتی ان لوگوں نے لیکن ان کو پچھاڑ دیا انہیں پھینک دیا ان کا پتہ بھی نہیں چلا وہ گرانے جو اپنے گھر سے پتوے جاری کرتے تھے وہ میرے گھر پر آکے بولے کہ سامنے ہمارے بیٹے کو بنا دو ہماری بیٹی کو بنا دو ہماری پوتی کو بنا دو آپ کسمات سے ہم لوگ آتے ہیں اور میں نے ان کی مدد بھی کی لیکن مدد کا پرنیام کچھ نہیں نکلا کوئی گیلوت کی گوز میں بیٹھ گیا کوئی بسندرہ کی گوز میں بیٹھ گیا اور گیلوت سے کوئی چھوٹا تو ادھے جا کے سچین پائلیٹ کی گوز میں بیٹھ گیا ہمارے تو خالی رہے اور ہم تو بھائی ایسا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جب گیلوت سے دشمنی ہوئی بیٹے کو ہرایا اور دور تر بار سرکار گرانے کی پوری کوشش ہم لوگوں نے کری ہم نہیں گھیلتی اس کی قسمت میں تو کیا کر سکتا میرے بوٹ تو تیار تھے گرنے کے لئے پیچھے آپ گئے ہیں کہ امیلے سار کو سرکار گرانے میں ہمارے ساتھ ہی تھے اور بھائی وہ کیمپ میں تھے ہم بھار تھے بھی یہ بھی گیتر اس کیمپ کے اندر تھے اور اس کے لئے ان کو دنیواز کی سرکار گرانے کو انہوں نے پریاس کیا اب تب بھی ٹھیک ہے ایک چیز نظر آتی ہے کہ راجنیتی گروہ سے اگر اس دیش میں کوئی پیچھرا جلا ہے وہ چورو ہے جو سنکیا بڑی ہوتے ہو بھی اپنے لوگوں کو بھی دانتا ہوا اور لوگ شبابہ دن نہیں پیٹھ پاتے چورو کی ویڈم بنا اور ہمارا جو سنگے سے لڑائیں آپ جانتے ہو کہ ہم سڑک پر کیسے آئے کیسے پارٹی بڑی چورو کی لڑائیں چورو میں جب آپ پہ چاہر ہو رہا تھا بھائیوں کی پیڑا کو اپنی پیڑا سمجھ کے چھڑک پر آ گیا چورو کی لڑائی لڑھ رہا ہوں میں میرے گھر کی لڑائی لڑھ رہا ہوں مجھے تو جب ستہ کے اندر آنا ہو تیار بیٹھ لیے ستہ موڈی تیار اور یہ سرکارت تیار آ جاؤ بڑو منتری نکلو سڑکوں کو آپ جیسے لوگ منتری بڑھنے کے لئے گھومتے ہیں 5 لاکھ کی ریلی کے اندر 5 لاکھ کی ریلی کے اندر کبھی میں نے یہ نہیں کہا تو ریل کو جلا دو پٹیاں اکھار دو تابر جلا دو یا آگے لگا دو میں نے کہا کہ کبھی میں کہتا ہوں چک چاپ اپنے گھر پہ جانا توڑ بڑھ مت کرنا ہماری قوم کا مہم اور سممان دیش میں بڑھانا ہے ہم رکھو لے ہم نے رکشہ کری اس دیش کی پردیش کی اور دلی کے اندر جب بھی باری آکرانت آتے تھے اگر دلی کو بچانے کا سب سے بڑا کام کسی نے کیا تو جات کوم کے اندر جوانوں نے ہم ایسا کیا جنہوں دلی سلطت کو بچائے رہے ہیں آج اتیاز دکھا کے دیکھو گے تو پنجاب سے لے کے اکتر پردیش تک جتنی سادت ہم نے تھی جتنے مقابلے ہم نے کیے کوئی نہیں کر پائے تیکھنے دوربا کی اس بات کا اتیاز کے اندر ان چیزوں کا کئی ورنن نہیں اتیاز لکھنے مانا کون تھے ہم تو لڑ لیتے تھے لڑائی کر کے واپس آگے سو جاتے اتیاز دوسرے لوگ لگ دیتے تھے جو ایسا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی چلے عام آدمی سلطت عام آدمی سلطت رہے اور اگر ایک بار دیس میں تو آپ کی سرکار ابھی بننے چاہتی آج چیئرمند صاحب کے نیتا کا وہ سن رہا تھا ویڈیو انہوں نے کلو کے لٹر انہوں نے اس آدم سے گلتی ہو جاتی ہے اور ایک بار گلتی ہوتا ہے پھر ایسا ٹکتا ہے کہ پھر پورا پورا ٹھول وہ ہی ہوتا ہے وہ نسٹی ٹھول سے ان کے جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہیں مجھے لگا کونگریس کو ایک بار نئے سیرس ہے نئی کونگریس ہی بنانی پڑے گئے ان کو ملکے کیونکہ ابھی یہ تو پورا پورا ماملہ روحی کیا جانتے ایڈی والے زیادہ زیادہ آئے تو دو چاہر پرینٹس ایڈ اور دو چاہر مجھے جوتے مل جائیں اسے ایڈی کیا کرے گے لے جاتے یہ ایڈی اور سی بی آئی کا در ہنمان بنیوال کو نہیں لگتا اور یہ آپ نے اچھی طریقے سے دیکھا ہے بار بار ویسے ایک بات آپ میرے سے روز ہر دس دن میں لائسنس رینیو کرواتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے مجھے پردیش کرتے ہیں تو بچے مجھے جرور کہتے ہیں ہنمان جی آپ کا بیان نہیں ہے اس معاملے اور ایسے لوگوں کو بیان آرے میں تو میرا جیون سفر پیٹ کر دیا ہر چیز کا رینوال تو میرے سے مطلعہ آجائے گھنٹے کندر اپ ڈیٹ لیتے رہتے اور یہاں پھر ایسا کرو کہ سوچل میڈیا پر ایک دن میں بیان دے دوں اور پھر میں سوچا ہوں پھر بنا دوں کہ سرکار ستم چاہو کہ جیسا بیان دے دوں بولو بیٹے بیٹے بوٹ میں ساری سکرے جیتے دوں کہ کیا مجھے بھی چاہتے ہو میری پریشتی بھی دیکھو ایک رتی کس طرح اپنی پارٹی کو بچا کے لڑائی لڑ رہا ہے میری پارٹی پہ تو گیلوت کی نظر بھی ہے موڈی کی نظر بھی ہے کہ انمان کی پارٹی کو توڑو یہ جندہ کیسے بچ گئی یہ پارٹی کیسے رہ گئی بی ٹی پی کو توڑ دیا لوگ دل کا ویلے کر لیا اور اب بس سفہ کے لوگ تو اتنے بھکا ہوئے کہ پچھلی بار بھی چھے کے چھے ہاتھی پہ چڑ گئے تھے اور مائی آبتی کو اپنی بین بتایا ماں بتایا اور بھاگے کانگریس کے اندر اور اب کی بار بھی چھے کے چھے وہی لوگ بھاپی چلے گئے کانگریس پارٹی کے اندر بھائیوی راشتری لوگتانترک پارٹی جو کسان کے آشیروات سے کسان کے بیٹوں کے جو زدوے جنون سے بنی ویر ٹیزازی مہاراج کے آشیروات سے بنی پارٹی ہے جس کی طرف نہ تو موڈی کی نیجر پڑی نہ گیلوت کی اگر پریاس بھی کیا تو راشتری لوگتانترک پارٹی کو وہ توڑ نہیں پائے راشتری لوگتانترک پارٹی سڑک سے لے کے راجتان کی بیدان سبا اور لوگ سبا تک اس راجتان ہی نہیں دیش کے کسی کونے کے اندر اگر انجای اتیاچار ہوتا ہے دیش کے کسی کونے کے اندر اگر کسان تکلیف میں ہوتا ہے دلی تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو انمان بینیوال اس کی آواز بڑھ کے دیش کی سرکروں کو ہمیشہ سنوٹی دیتا وہ آپ کو دکھائی دے گا میں اتنا ہی بسوات آپ کو دلاتا ہوں چورو سے آپ کا بادرہ نزدی کے انمان پر جلہ شروع ہو جاتا ہے چورو اگر جگیا تو سمجھو رادستان جگیا چورو جگیا تو راشتری لوگتانترک پارٹی 135 شیطہ رادستان کے در لے کے آئے گی اتنا بسوات میں آپ کو دلاتا ہوں آپ تو یہ تحق کرنے چورو جلے کی چھے کی چھے شیٹ ہم آرین پر کے خاتے میں ڈال دیں گے بھائیو اس دن میں آپ کو بتا دوں گا اگر یہ ماؤلہ آپ نے آنے والے تین چیار مہینے کے اندر رادستان میں بنا دیا کہ ہمیں رشتری لوگتانترک پارٹی کانگریس بجی پی منجور نہیں یہاں کا نوجوان رلپ کو بوٹ کرے گا اُت دن شوال شوفہ آپ ہوں گے بجی پی کا پتا نہیں لگے گا اور کانگریس پتا نہیں کون سے نمبر کے اندر ہوگی پیسے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ابھی بھی لوگ مقابلے سے ہمیں فائدہ نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیت ہماری ہو تیویس میں جیت کیسے ہو یہ تک کر لو آپ میں تو تیرہ چاہتھارا اور اٹھارا چاہتھائیس اب تیئس آپ اٹھائیس پہ لے جاؤ گے تو یاد میری عمر روک دو کسی کو کہے کہ وہ عمر وہی رہ جائے تم دھاٹھائیس کی لڑائی بھی لڑوں گے عمر بڑھ رہی نہیں ساتھ ساتھ بھائیو اس سب باتوں کا آپ کو جان رکھنا ہے چونکہ میرے کل بڑے پروگرام ہے آپ کی بڑے اچھا تھی گودہ راجی اور اس ساری تیم بھائم مجھے لینے کے لیے ساتھ ساتھ ساہب اس سب لوگ وہاں ناغور میرے گھر پہر میں نے ان کو وعدہ کیا رجمنکہ میں چار تار یہ کو نہیں آ پاؤں گا جیت کر لیں ان لوگوں نے سب دار سے مرے لگاؤ بھی ہے ریل پیٹ پارٹی کو آپ نے سمرتن بھی دیا ووٹ بھی دیا اور اچھا لگا کہ سارے نوجوان نیتا ہمارے کونگریس پارٹی سے لے کے سارے چودری صاحب اور سارے سماجے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ میری باتوں کی گہرائی میں جائے چودری صاحب آپ کو لگے گا کہ آپ پارٹی کے ناتے نہیں بول سکتے ہوں گے لیکن کونگریس بیجے پیگندر بیٹھے ہوئے میری قوم کے و نیتاؤں کو ضرور یا میسیش ہوتا ہوگا کہ انمان جی بات تو چھوٹا کا صحیح کر رہے ہیں وہ پریاش کر رہے ہیں سنگتھ کر رہے ہیں اور فائدہ ان کو بھی مل رہا پوٹ ٹک یہ میری سنگتھ کا ہی پہنام تھا بیجے پی کونگریس کے اندر آپ نے دیکھو گا کہ دونوں پرزے سے جی کس قوم چاہتے ہیں بتاؤ مجھے آپ کی قوم سے آتا ہے نا تو لڑائی جو میں نے لیتا ہے انہوں نے دوڑی لڑیتا ہے تو آپ کو بیجے پی گا جو پہلی بار جیتا ہے ان کی جیت میں میرا یوگزہ نے بھائی ایسی توڑا جیت گیا تو کریں گے بات آگے جو سمیہ آئے گا جو میں ماتر سکتے ہماری بہنے بیٹھ لئے ان کو بھی عوان کروں گا آپ تیبیس کی رہائی کے اندر ان لوگوں کو مضبوط کریں اور جانچی کی رانی لکشن بھائی کی بھونی کا کندر آپ کونہ ہوگا نوجوان بھگت سنگی بھونی کا کندر ماتر ہے میں نے جانچی کی رانی لکشن بھائی بھلکہ اس راجستان کی بیوستہ کو بھدلنے کے اندر اپنے بھائی کا ساتھ دے دی جس طرح بھی تیجا جیمہارات گاہی کی رکشہ کتب پر پران نوچھاور کیے اور تیجا جیمہارات کوئی آج کے لوگ دیوتا نہیں پردیس کے اندر جو بھی لوگ دیوتا ہوئے پانچو چار سو چھ سو سال پرانے ایک ہزار سال پر دے گاہی کی رکشہ کے لئے ہزاروں لوگوں سے لرائی لڑکے گوزی کی گائیں واپنے جا کے دی اور اپنے پران نوچھاور کیے وچن کے جانی تھے اور اپنا وچن کوئی میرا وچن نہیں جانا چاہیے میری جان چلی جائے اس سماس سے ہم لوگ آتے ہیں ہمیں بھی تیجا جیمہارات کی آدھر شروع کو اس طرح بھی کنے کے لئے پریاز کرنا ہوگا اور دیش کے ہر آندولوں کو دیش کی ہر کرانتی کو نوجوانوں نے نیترٹو کیا اور نوجوانوں کو نیترٹو میں وہ کرانتیاں چکسے جوئے اور راجستان کا نوجوان ابھی سارا سارا راشتی لوگ تانتے ہیں پاٹی کی طرف پر بھائیو میں آپ کا کتا جان دکھتا ہوں ابھی یونیوریسٹی کولیج کے چناؤ تھے میں چاہتا تھا رلپ کو لڑا دیتا میں نے کہا میں نہیں لڑاؤں گا سارے بچے اپنے تاہیے نیشوائی جیتا ہے تاہیے نیزلی جیتا ہے تاہیے نیشوائی جیتا ہے تاہیے نیشوائی جیتا ہے تاہیے نیشوائی جیتا ہے بینات تیاری کے میں کوئی کام نہیں کرتا پر اگر آپ کا من ہوگا پر ابھی سے تیاری چالو کرو گے تو چناو تو آپ جو کہو گے لڑا دیں گے لیکن چناو لڑنے سے جارتا نہیں ہوں لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے بچوں میں جیدہ گھوٹ نہیں مونے گھوٹ باجی نہیں ہو اور ہمارا ہمارے سے دو جانس تیمیز میں راجستان کی چھتہ پر کم جا کرنا ہے سڑک پر ٹول دے رہے ہو مہنی بجلی پینے کا پانی نہیں روزگار نہیں اور اپراد سے راجستان ترائی مام ترائی مام کر رہا ہے نہ ہماری بیٹیاں شروع چیتے ہیں نہ ہمارے بچے شروع چیتے ہیں ہمیں اس ورستہ کو بدلنا ہے اور ورستہ بدلنے کے لیے ووٹ کی توڑ سے دو جانس تیمیز کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اور کونگریس کو جواب دینا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ کونگریس کو ہرانے کی ٹھان لو اور بی جے پی کو ڈیٹھ تو سیر دے دو ہمارے درے سے لوگ تو پھر تکلیف میں ہی رہیں گے اسی طرح سرکو میں سنگیز کرتے ہی ملیں گے آپ کو اس چیز کا جان رکھنا ہے کونگریس کو ہرانے کی سوچو تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ہرانا ہے راستے لوگ تکلیف پارٹی کو جیتا ہے یہ میں نوزوانوں کو سندیز دینے آپ کی بیٹھ آیا ہوں آپ نے تیزہ جیمہ رات کا مندل بنا کے ایک سندیز پورے جلے کے اندر دیا پورے راجستان کے اندر دیا میں وشوات جلاتا ہوں آپ گہتوں کو کٹھارا گاٹھنے ہوں گا انمان بینیوال پہلے بھی آپ کے لیے لڑا ہمیسا کسان قوم کے لیے اور اپنی قوم کے لیے لڑنے کے لیے ہمیں چاہ آگے کی پنکٹی میں کھڑا ملے گا پھر دکھا گے نہیں بھاگو گا اتنا بسوار میرے بھائیوں کو دیرانے آپ کی بیٹھ آیا ہوں بہت بہت